اکیلہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں اکیلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ کے موتاج نہیں دوستو جیون میں کبھی اکیلے پن کو مت یاگنا چاہے بالکل اکیلے پڑ جاؤ یا تمہارے پیچھے بیڑ کھڑی ہو اکیلے پن کا سممان کرنا مجھ ہونا دوستو جیون میں ایک سمیں ایسا آتا ہے جب ہمارا کسی سے بات کرنے کا من نہیں ہوتا نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کا نہ حال چال پوچھنے کا نہ ہسنے کا نہ رونے کا کسی چیز کا من رہتا ہی نہیں گلتی کس کی ہے ہماری ہے ہم ایسے تھے کیا ہم مطلبی ہیں کیا نہیں گلتی ان کی ہے جنہوں نے مطلبی پنے کی حد کر دی جنہوں نے ثابت کر دیا کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا سب اپنے لیے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں گلتی ان کی ہے جنہوں نے بار بار تمہیں نیچا دکھایا کم دکھایا تم پر بار بار ناجائز دباو بنائے بار بار سنکیت دیئے کہ سفل ہو تو ہمارے پاس آنا تو تمہارا سمبان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا جنہوں نے تمہاری ناکامیابیوں کو نیچا دکھایا تمہارے کرموں کی پروانہ کی مت کرو زبردستی خود کے ساتھ نئی من تو نئی من نئی بیٹھنا تو نئی بیٹھنا صرف اتنا کر دو کہ ہاتھ جوڑ کر نمستے کر دو حال چال پوچھ لو کچھ چاہیے یا نہیں وہ پوچھ لو اور اپنی رہا پر نکل لو اپنے آپ میں مست ہو جاؤ ویست ہو جاؤ اس سے زیادہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جیسے ہو جیسی منوستطی ہے جیسا جیون چاہتا ہے ویسے ہی جیو خود کو کسی بھی کارن کی وجہ سے گھوٹنا نہیں ہے دنیا کے لیے خود کو مت بدلو دنیا والے تو ویسے بھی چار دن کے ہی یار مطلب کے دوست ہیں مزے لینے کے حق دار ہیں وہ تمہیں گھمنڈی کہیں بدتمیز کہیں پاگل کہیں ڈپریسٹ کہیں اچھی بات ہے تمہیں کیوں چوب رہی ہے اندازہ لگانے دو ان کو ان کا خالی جیون ان کی منوستطی وہ بیچارے خود کو سمجھا رہے ہیں کہ انہیں تم سے بھاؤ کیوں نہیں ملے تمہاری ہی گلتی رہی ہوگی ان کی گلتی تو ہو ہی نہیں سکتی نا جو بھی وہ سوچے تمہارے بارے میں تم وہ ہو پر ان کے لیے ہو خود کے لیے نہیں ہو اتنا تو سنی سکتے ہو نا اپنی مستی کے لیے چار شبدی تو کہہ رہے ہیں کہنے دو مسکراؤ سوچتے رہ جائیں گے لوگ ان کی مرتیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے جیون میں ویست ہو جاتے ہیں اس بات کو بھی یاد نہیں کرتے کہ پورا جیون میرے لیے انہوں نے لگا دیا اس سمیں احساس ہونے کی کہ ہم سب اکیلے ہیں جب ان کے سبھی مطر سبھی دوست سبھی رشتہ دار اوپر نکل چکے ہوتے ہیں اور جن کی بچپن سے سیوا کری انہیں مطلب نہیں ہوتا تب اس اکیلے پن کا احساس ہونے سے اچھا ہے آج ہی ہو جائے جو لوگ پوچھتے بھی ہیں مطلب بھی رکھتے ہیں اپنے مطلب کے لیے مطلب رکھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تم سے مطلب رکھتے ہیں یا انہیں اپنے پیچھے بھیڑ لگانی ہے اور جو اس مطلبی دنیا میں چند اپنے بھی ہیں سالوں سال تمہارا ساتھ دے کر ایک شن میں اوجل ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں اڑ گئے کہاں گائب ہو گئے جیوت تھے یا سپنا ہی تھا اس سالوں کی کہانی کو وہ ایک شن میں خود ہو گئے اور ڈھونٹے رہ جاؤ گے سالوں نکل جائیں گے اس بات کا احساس کرنے میں کہ وہ چلے گا تو کیوں بھروسہ کرنا ایسی انسانیت پر جس کا کوئی استطفی نہیں ہے جس کی کوئی نیو بھی نہیں ہے تمہیں جیسے خوشی ملے جیو شادی نہیں کرنی مت کرو دوستی نہیں کرنی مت کرو رشتداری نہیں نبانی مت نباؤ بات نہیں کرنی مت کرو پر خوش رہو پرند تمہارے وچار تمہاری یہ سوچ تمہاری یہ منوستیتی کسی صاف پانی کے جھرنے کی طرح سوچ اور صاف ہونی چاہیے نرمل ہونی چاہیے تمہارے فیصلے مضبوط ہونے چاہیے ان کا ایک آدھار ہونا چاہیے کہ نہیں بس اب اپنے دم پر اپنے ساتھ جینا ہے تم دوودہ میں نہیں ہونے چاہیے میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا اچھا ہو جائے گا تو دوبارہ لوگوں سے جڑ جاؤں گا کوئی پوچھ لے گا تو اس سے جڑ جاؤں گا شادی کر بھی سکتا ہوں نہیں بھی کر سکتا دوودہ میں ہو تو اکیلے کبھی مت پڑنا پر مضبوط فیصلہ لیا ہے تو بالکل اکیلے رہو آدم دھیان میں رہو اپنے ساتھ ہی مست رہو اگر ابھی بھی اپیکشہ ہے کہ دنیا انصاف کرے گی تو میں دنیا سے جڑ جاؤں گا تو تم دنیا سے الگ نہیں ہوئے ہو نہ ہو سکتے ہو تم تو بہت گہرائی سے بہت زیادہ تو اس دنیا سے جڑنا چاہتے ہو لوگوں سے جڑنا چاہتے ہو ان سے بات کرنا چاہتے ہو مطلب رکھنا چاہتے ہو ان کے ہاتھ بڑھانے کا انتظار کر رہے ہو اسے ہم ایک آنت نہیں کہیں گے خود میں لین ہونا نہیں کہیں گے دوستو جس دن تنہائی میں خوشی ملنے لگے من صاف ہو خالی ہو تمہیں انتظار رہے کب ایک آنت میں جاؤں اس دن سمجھ لینا تمہیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے تم دنیا میں جیتے جیتے بھی دنیا سے مکت ہو گئے مو بندن سے مکت ہو گئے اکیلہ پڑھنا کوئی ناگراتمک بھاؤ نہیں ہے نقصان نہیں ہے اکیلہ پڑھنا تو ایک موقع ہے لوگ اکیلے پڑھتے ہی اس لیے ہے تاکہ خود سے جڑ سکے جو ان کا اپنا ہے جس کو کبھی جانا نہیں پہچانا نہیں کبھی ایک بات اس سے نہیں کبھی بس جیے جا رہے ہیں لوگ اکیلے اس لیے پڑھتے ہیں جان سکے کہ دنیا نکلی ہے اس کے وشے نکلی ہے لوگ نکلی ہے اشوری سچ ہے اپنی آتما کو پہچان سکے جو ان کا سب سے بڑا ستے ہے اس جیون سے پرے ستے ہے اس جیون سے اونچا ستے ہے جو سب سے نرمل سچ ہے جو ستھر ہے جس کا کبھی ناش نہیں ہو سکتا جو صدا آنند میں ہے جس کو دنیا کی وشیوں سے فرق نہیں پڑتا یہ تو موقع ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا لوگ تو پورا جیون بھاوناوں کے ساگر میں گوتے لگاتے لگاتے خود کو ڈوبانے سے بچاتے بچاتے بٹا دیتے کنارے پر بیٹھ کر ساگر کا آنند ہی نہیں لے پاتے جہاں لوگ بھاوناوں کی اس تیس پرواہ والی ندی میں ڈوبنے سے بچنے کے لئے صدا گوتے لگاتے رہتے ہیں پریاس کرتے رہتے ہیں وہاں تم نے چن لیا کنارے پر آکے کھڑے ہو گئے آرام سے بیٹھے ہو ندی کے ویک کا ہوا کو آنند لے رہے ہو تو تم گلت کیسے ہو گئے دوستہ جس ندی میں لوگوں نے ڈوب ہی جانا ہے یا تھا کتنا ہی پریاس کر لیں اس میں ڈوبنے سے خود کو بچانے کے لئے تم گلت کیسے ہو سمتے ہو اکیلا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں اکیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ کے موتاج نہیں اس کا مطلب یہ ہے چاہے کتنی ہی لمبی بھیڑ تمہارے پیچھے آ جائے جس دن اپنا لیا اس کے بعد کبھی مت چھوڑنا اسے کبھی مت تیاغنا اس دنیا کیا کوئی وشے اتنا ملیوان نہیں ہے کہ اپنے ایک آنت کو تیاغ دو خود سے پریم کو تیاغ دو میرا تو جب بھی من ہوتا ہے ہر دن لگ بگ میں سب سے کہہ دیتا ہوں میں کچھ دیر کے لئے ایک آنت میں جا رہا ہوں مجھے اپنے ساتھ سمیں بتانا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے نہیں لگ رہے جواب میں میں کہہ دیتا ہوں اپنے سب سے خاص متر سے جڑنا بھی تو ضروری ہے اس کو کیسے تیاغ دو اس کو کیسے اکیلا چھوڑ دو اکیلا پن یا ایک آنت مطلب خود کو اکیلے نہ چھوڑنا کہہ دیتا ہوں لوگوں سے اپنے اس متر سے بھی بات کرنی ہے مجھے وہی تو میرا سچا متر ہے دوستو میں اپنی ہر بھاونہ اس سے ساجہ کر سکتا اپنی ہر بات اس سے کہہ سکتا وہ مجھے جج بھی نہیں کرے گا مجھ پر لانچھن بھی نہیں لگائے گا آروپ بھی نہیں لگائے گا وہی تو میرا انترمن ہے اسے میرے ہر دن کے کرم ہر دن کی گلتی پتا ہونے چاہیے میرے دوارا تب ہی تو وہ مجھے صحیح غلط بتا پائے گا ورنہ غلط ہو تو غلط ہی چلتے جاؤں گا دنیا تعریف کرے نہ کرے برائی کرے نہ کرے وہ تو میرے پریاسوں کی تعریف کرے میرا انترمن تو جانے سمجھے مجھے بتائے کی تُنہے صحیح کیا ایک بار میرے انترمن نے کہہ دیا تُنہے جو کیا صحیح کیا تُنہے پورے کرم کرے فل ملے نہ ملے مجھے پرواہ نہیں ہے تو مجھ سے مقت کوئی نہیں ہوگا مجھ سے خوش کوئی نہیں ہوگا دنیا تو آپ کو پریناموں میں آگتی ہے دوستو پیسے میں تولتی ہے مطلب میں تولتی ہے آپ کا انترمن تو آپ کو پریم سے تولے گا سچائی کا آئی نہ دکھائے گا پریم دے گا سمجھاتا ہوں خود کو سمجھتا ہوں خود کو کلیریٹی لاتا ہوں چیزوں میں یہ ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے پر یہ ہو رہا ہے میں یہ کر رہا ہوں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا میں آگے یہ کروں گا میرے ساتھ یہ ہوا ہے میرے ساتھ غلط ہوا ہے کوئی بات نہیں میں سامنا کروں گا میں نے اپنے پورے پریاس کرے اب مجھے یہ کرنا ہے اب سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا اب یہ کام کرنا ہوگا نراش ہوتا ہوں تو خود سے کہہ دیتا ہوں چل اب چھوڑنا ہے اور بھاڑ میں جائے چل مستی کرتے ہیں جیون چلتا رہے گا یہ سب ہوتا رہے گا بہت نراش ہو لیا چل اٹھ سمال خود کو لوگ ایسے گھورتے ہیں جیسے میں کوئی پاگل کہیں لوگوں کو لگتا ہے کان میں بلوڈوٹ ہوگا بات کر رہا ہے کسی سے مجھے کیوں پرواہ میں خوش ہوں میرا دماغ کھل رہا ہے من کھل رہا ہے میں آنند میں ہوں خود کو پریم سے ڈاٹ بھی دیتا ہوں یہ گلت کر رہا ہے تو بھاوناوں میں بہرہا ہے مضبوط ہی دے خود کو کھڑا رہے اپنے فیصلوں کے ساتھ آج نراشہ ہے کلاشہ بھی ہوگی سمیں لگتا ہے چیزوں کو صحیح ہونے میں اتنا بیچین مت ہو اس سے زیادہ تناب نہیں لینا تجھے چاہ سب ختم ہو جائے اس سے زیادہ تناب نہیں لے گا تو تو نے بہت کر لیا اب بس تجھے کوئی گم کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو خود کو سمجھانے کا مزہ ہی الگ ہے کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ مجھے سمجھائے وہ میری تعریف کرے ان کے موتاج بننا بند کر دو سب تعریفیں ہی کریں گے تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اس بات کو سمجھو ایک آنت میں جینا خود سے دوستی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم بالکل اکیلے پڑ جاؤ گے اس کا مطلب ہے لوگوں کو احساس ہوگا کہ تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے تم ان کے تلے دبے نہیں ہوئے تب وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے پر تمہیں بہت زیادہ پرواہ نہیں ہوگی ان کے آنے جانے کی دوستو میں تو مسکراتے ہوئے مستی میں اکیلہ چلتے رہتا ہوں اپنے جیون کا ایک بھاگ اکیلے ہی جیتا ہوں چاہے کتنے ہی لوگ میرے آس پاس اور ان سب کو احساس ہے کہ ہم اس کو چھوڑ بھی گئے نا دھوکہ بھی دے دیا مطلب بھی نہیں رکھا اس کو فرق نہیں پڑے گا تینکیو اور اللہ بیسٹ